بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ 2.0 امید کرتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو خلا میں جانے کا شکر انسان کا ہوتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خلا میں جائے وہاں پہ زندگی گزارے وہاں پہ لوگ جو جاتے ہیں ان کے رہن سین کو دیکھیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ اس کا کتنا ڈیفرنس ہے ایک زمین کے ساتھ خلابازوں کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے ہماری اور امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلاباز خلابازی کرتے ہوئے جلدی مار جاتے ہیں اگر زندہ رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کتنے پیسے کماتے ہیں ان کا رہن سین کس طرح کا ہوتا ہے اور اگر ان کو خلا میں جاتے ہوئے ٹائلٹ آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں سارا کچھ ڈسکس ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کی اوپر نئے ہیں آپ سے ترخواست ہے کہ فیکٹ 2.0 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبالے تاکہ آپ کو فیکٹ سے ریلیٹڈ اور وہ تمام ویڈیو جو کسی بھی چینل پر آپ کو نہیں ملیں گی وہ آپ کو ملتی رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو خلا میں جانے کا شکر انسان کو ہوتا ہے سن انیس سو نتر میں سب سے پہلے نین سٹروم جو تھے انہوں نے خلا کا سفر کیا تھا اس وقت ان کی جو کل عامدنی تھی وہ تقریباً 27.000 امریکی ڈالر تھی جو کہ آج کل کے دور میں تقریباً 2.0.000 دولر کے برابر بنتی ہیں آج کل ناسا کے خلابازوں کی تنخواہیں ان کی تعلیم و تجربے کو سامنے رکھے کم مسکم جو رکھی جاتی ہیں وہ 66.000 سے زیادہ سے زیادہ 1.060.000 امریکی ڈالر کے درمیان ہوتی ہیں تو ایسے بہت سارے خلاباز ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خلا میں جا کے لوگوں کو نئی چیزوں کے بارے میں بتائیں لیکن ان کی جو تنہائیں ہیں وہ تقریباً 66.000 سے 1.60.000 امریکی ڈالر کے برابر ہوتی ہیں پھر بہت سارے خلابازوں کا جسم جو ہوتا ہے وہ مایکرو گریوٹی کی میں رہ کر متاثر ہوتا ہے غاصلہ ان کا تقریباً ایک لیٹر خون جو ہوتا ہے اس لیے جب وہ زمین پر واپس پہنچتے ہیں تو ان کا رنگ اتنا بدل چکا ہوتا ہے کہ وہ بالکل پیلا ہو چکا ہوتا ہے سائنس دانوں نے اب تک خلائی سفر کے دوران جو طویل مدتی اثرات کے بارے میں تو نہیں بتا سکے لیکن یہ ضرور معلوم ہوئے کہ زمین پر واپس پہنچ کر سب سے پہلے چند میلی سیکنڈز تک سے زیادہ جوان ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چاہیں کہ سونے کے لیے تو زہرہ نیند سب کو آتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سوئے کیونکہ سوتا ہے تو وہ فرش ہوتا ہے خلا میں وہ کس طرح سوتے ہیں خلاباز اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے سونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کے پاس بستر ہو جس کی اوپر آپ لیٹ سکیں آنکھیں بند کر سکیں اور سو سکیں خلا میں مائیکرو جو کشش سکل کے باعث سونا آسان نہیں ہے خلاباز سونے کے لیے چھوٹا سا کمرے میں دیوار سے جوڑی ہوئی سلیپنگ بیگ میں گز جاتے ہیں تاکہ وہ سو سکیں لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو کشش سکل نہ ہونے کے باعث وہ تیرتے نہ پھیریں تصویر میں آپ بہت دفعہ دیکھتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو خلا میں اڑتے ہوئے دکھتے ہیں اور اس کی خاص وجہ بھی یہی ہوتی ہے لیکن خلا میں جانا کو بہت زیادہ آسان کام نہیں ہے آپ کا رنگ خراب ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی موہد بھی واقع ہو جاتی ہے سن 1967 میں ایک امریکی خلای مشن جو ناسا گیا خلا میں اور دورانے پرواز ایک خلاباز کی موت واقع ہوئی 1967 سے 1971 تک چار روسی خلاباز مارے گئے سن 1986 میں ایک سپیس شیٹل پرواز کے میس 73 سیکنڈ بعد دباہ ہو گیا جس سے سات خلاباز مارے گئے اور سن 2000 دین میں خلا کی مددار میں پیش آنے والا حادثہ بھی سات لوگ کی جان لے گیا تو ہم جب بات کرتے ہیں خلا کی تو خلا میں جانا کوئی بہت زیادہ آسان کام نہیں ہے آپ کو اپنی زندگی کو جو ہے وہ مشکلات میں ڈالنا پڑتا ہے ایک اندازے کے مطابق تقریبا جو خلا میں لوگ جو ہیں وہ جب سوتے ہیں تو بڑے طریقے سے سوتے ہیں اور جب ان کو ٹائلٹ آتا ہے تو آپ انہوں نے ایک سپیس ٹائلٹ کر لیا ہے جہاں پہ وہ آسانی سے اپنے جو حاجت ہے وہ کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو خلا بازوں کے متعلق تھی اور امید یہ کی جاتی ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کی اوپر اگر میں ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ فیکٹ 2.0 کو سبسکائب کریں اور بل آئیکن کو دبا دیں تو آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتا چلتا ہے بہت شکریہ موسیقی